ہیلو ڈیئر فرنڈز مائی نیم اس ڈاکٹر آئیشہ انید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کروں گی کہ کیا بغیر دردوں کے نارمل ڈیلیوری ممکن ہے جب بھی نارمل ڈیلیوری کا خیال آتا ہے تو ہمیشہ یہی سب سے پہلے پیشنٹ کے ذہن میں آتا ہے ایک بہت پینفل ڈیلیوری ہے درد والی ڈیلیوری ہے اور بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ نارمل ڈیلیوری تو چاہتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ پین کو نہیں چاہتے تو نیچرلی میں یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ پینلیس ڈیلیوری دردوں کے بغیر ڈیلیوری پوسیبل ہے ایسی ڈیلیوری کو ہم اپیڈیورل انیستیزیا کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ اپیڈیورل جو انیلجیسکس ہیں وہ ایک فائن سا کیتھٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک دوائی جو ہے وہ ہماری پیچھے ریڑ کی ہڈی میں جو ہے اس فائن کیتھٹر کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے اور اس میں جو پیشنٹ ہے اس کی پین کی جو سنسیشن ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ٹمی کے نیچے کا ایریا ہے وہ نم ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے اور اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو کانٹریکشن تو فیل ہوتی ہے لیکن اس کو پین فیل نہیں ہوتا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بہت سارے questions ہیں کہ جی کہ پین لیس ڈیلیوری کیا ہے اور اس میں کیا پیشنٹ کی جان کو یا بچے کی جان کو یا ہارٹ بیٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ it's 100% safe پین لیس ڈیلیوری میں ایک انسٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو ایک دوائی ہے وہ مختلف وقفے وقفے سے پیشنٹ کو انجیکٹ کی جاتی ہے till that time جو ہے کہ پیشنٹ وہ فولی نہ ہو جائے لیکن naturally یہ بالکل starting of labor میں ہم اس کو انجیکٹ نہیں کرتے پیشنٹ کو at least 3 to 4 cm ڈیلیوری ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب پیشنٹ active labor میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس دوائی کو جو ہے انجیکٹ کرنا start کرتے ہیں اور اس حد تک دوائی انجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جب تک پیشنٹ جو ہے وہ pain free نہ ہو جائے عام جو hospitals ہیں ان میں اس delivery کو نہیں کیا جاتا اس کے لیے آپ کو اچھے setup کی ضرورت ہوتی ہے تمام government hospitals میں اس کو کیا جا رہا ہے اور اچھے setups میں اس کو follow کر رہے ہیں اور اس کے بہت positive results ہیں اس میں پیشنٹ کی heartbeat جو ہے اس کو بچے کی heartbeat کو تمام parameters کو ساتھ ساتھ چیک کیا جاتا ہے جہاں پر problem لگے تو پھر اس صورت میں جیسے ایک عام عورت کو section کے لیے لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح وہ patient جو کہ epidural anesthesia لے رہے ہیں ان کو بھی لے کے جایا جا سکتا ہے لیکن ایک ایسا problem ہے کہ یہ نہیں کہ جب end patient deliver ہونے لگتا ہے تو naturally وہ pain free ایک procedure چل رہا ہوتے ہیں تو بعض وقت اس کو pushing pains نہیں آرہی ہوتی تو اس stage پر instrumental deliveries common ہیں اور جن کی تعداد naturally arm deliveries کی نسبت زیادہ ہے لیکن overall painless delivery جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور تمام patients جو pregnant ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں کہ یہ pain free delivery کیا ہے اور آپ کیا ہمیں اس کو help out کر سکتی ہیں تو naturally پھر یہ ایک اچھا طریقہ ہے thank you very much كل slightly شک兒 they're people hop лю dur JOHN